بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا یہ قسم غلط ہے مجھے بھائی کے گھر میں جانا چاہیے تھا اب اس کے لئے حکم ہے کہ میں قسم کو توڑ دوں اور دس مسکینوں کو کھانا کھلا دوں یہاں کفارہ ایک ہے جوٹی قسم کھانا وہ تو گناہ ہے اس کے علاجی تو کفارہ نہیں ہے جیسے کہ ایک صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی ان کے گھر میں مہمان تھے اور وہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلا دے کیونکہ جب تک مجھے سرکار کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود نہیں اٹھتا جب تک کہ حضور نہ اٹھیں انہیں کہا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کافی دیر سے گھر پہنچے پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا انہیں کہا جی ہم نے کھانا بھیجیا ہے وہ نہیں کھاتے انہیں کہا وہ کیوں نہیں کھاتے انہیں کہا ہے وہ کہہ دی ہم نے قسم کھائی ہے کہ ابو بکر کے سوا ہم نہیں کھائیں گے کھائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آگیا کہا فرمائے واللہ ہلا آکولو میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا یہ کہ مہمانیں ہم کھانا دے رہے ہیں کہ مہمان نہیں کھاتے پھر قسم بھی کھا لیتے بی بی نے جب دیکھا تو اس نے کہا واللہ ہلا آکولو انہیں کہا وہ کہا دیکھو تم بھی نہ کھاؤ مہمان بھی نہ کھاؤں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں پھر میں کیا کھاؤں اکیلی اب تھوڑی دیر میں حضرت صدیق کو خیال آیا انہیں فرمایا استغراللہ انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے میں قسم توڑتا ہوں میں بھی کھاتا ہوں جب انہیں کہا آپ کھاتے ہیں مہمان بھی کھائیں گے اور پھر میں بھی کھاؤں گے دوسرے نصبوں کو جب حضرت صدیق حضور کی خدمت پہ آئے تو ان کو یہ واقعہ سنایا اب حضرت صدیق نے بہت اچھا کیا مہمان کا اکرام ضروری ہے تم نے غصے میں آئے قسم کھا دی اب کفارہ دا گھو دس مسکی نو وہ کھانا کھلا ہو تو یہاں کفارہ ہوتا ہے یہ دوڑا ہے کہ جوٹی قسمیں کھاتے رہا اور کفارہ دے دیں گے کفارہ دیں گے اس بات کا کفارہ دے دوں گے جوٹی قسم تو جوٹی ہے شاہد تو زور جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے